اسلام علیکم ویڈیو میں مرویوں کے لئے ہلدی کے استعمال پر بات ہوگی چوزوں کی بہترین گروت کرنی ہو وزن بڑھانا ہو تو ہلدی کو پانی اور خوراک میں استعمال کا طریقہ کار بتایا جائے گا پاؤن یا ٹانگوں پر زخم ہو یا جلد پر کسی قسم کا انفیکشن ہو تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے اور ٹانگیں ٹھیک کام نہ کر رہی ہوں مرویوں لنگڑے پن کا شکار ہوں انٹی بائیوٹک کا بہترین متبادل حلدی ہے اچھا جی جوڑوں میں سوزش ہو جائے یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر زخم ہو جائے تو اس صورت میں ہم حلدی کا استعمال کرتے ہیں اگر سینے کی ہڈی کے اوپر زخم ہو جائے یا پٹھوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس صورت میں مرگیوں کی سکن کو چمکدار رکھنے کے لئے پنجوں میں چنڈی کا مسئلہ ہو جائے یا مرگیوں کی گردن ٹیڑی ہو انڈوں کی بہترین مقدار کے لئے اور حازمہ ٹھیک کرنے اور آنتوں کی بہترین کارکردگی کے لئے حلدی کی بقاعدہ ڈوز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ حلدی کو خوراک کے اندر کیسے شامل کریں اور پانی کے اندر کیسے شامل کرتے ہیں انٹی بائیوٹک کا بہترین متبادل ہے جن مرگیوں کے خوراک میں ہم حلدی استعمال کرتے ہیں ان میں آنکھوں کے مسائل بہت کم آتے ہیں چمکدار آنکھیں ہوتی ہیں اور دماغ بھی بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اوورال مرگیوں کی بہترین صحت کے لئے حلدی ایک کامیاب مرگی فارمر بننے کے لئے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جب بھی آپ کو لگے کہ یہ جتنے بھی مسئلے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہیں ان کی میڈیکیشن کے لئے ہم کو میڈیسن لے لیں تو ان کے لئے حلدی بہترین چیز ہے اگر آپ چھوٹے چوزوں میں حلدی کو استعمال کرنا چاہیں تو ڈوز جو ہے وہ پانچ گرام فی لیٹر کے حساب سے اور اگر آپ کے پاس بڑی مرگیاں ہیں تو دس گرام فی لیٹر کے حساب سے شامل کریں گے اور مرگیوں کو پینے کے لئے دیں گے لگاتار چار دنوں کے لئے اور مہینے میں ایک مرتبہ حلدی والا پانی دینا ہے یہ ڈوز صرف بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لئے ہی نہیں بلکہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لئے روزانہ آٹھ گھنٹے والا یہ حلدی والا پانی پیلانا ہے اور اگر آپ حلدی کو خوراک کے اندر شامل کر کے دینا چاہیں تو آدھا چمچ فی کلوگرام خوراک کے حساب سے شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لئے دیں گے اور حلدی دپہر کی خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو دیں گے حلدی کو خوراک میں مکس کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں حلدی کو خوراک کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ حلدی خوراک کے ہر دانے کے ساتھ لگ جائے مرگیاں کسی بھی عمر کی ہوں آپ کے پاس حلدی لازمی موجود ہونی چاہیے انٹی بائٹک کے طور پر حلدی کس طرح کام کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ جسم کے اندر داخل ہو کر چاہے پانی کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے جسم کے اندر جو جرسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ آنتوں کے اندر ہوں گزٹ کے اندر ہوں پوٹے کے اندر ہوں یا جسم کے دوسرے کسی بھی حصے میں ہوں ان کے خلاف بہترین کام کرتی ہے دوز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا درد اور بیماری کے لیے قدرتی طور پر دوا کا استعمال کر کے ارام دلوانا یہ حلدی کا مرگیوں کے لیے استعمال کا سب سے اہم کام ہے اچھا جی آگئی ہے یہ صحت بخش بھی ہے بہت سارے فائدے ہیں مرگیوں کے بہت سے مسائل کا حال ہے کیونکہ حلدی ویٹیمن بی اور ویٹیمن ای کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے مرگی کی ٹیڑی گردن کا بہترین علاج کرتی ہے حازمے کو ٹھیک رکھنا ہو چمکدار چلد رکھنی ہو یا آنتیں خراب ہو سوزش ہو آنتوں میں بیٹھوں میں خون آ رہا ہو تو اس صورت میں بھی استعمال کرتے ہیں جسم کے مختلف حصوں پر جو انفیکشن ہوتے ہیں جلد کے اوپر ہو یا کسی اور پاؤں میں ہو یا گردن کے اوپر ہو جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر ہو وہاں پر حلدی کو قدرتی انٹی سیپٹک کے طور پر بھی لگاتے ہیں انسانوں میں بھی اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو وہاں پر حلدی کو تیل کے ساتھ مکس کر کے لگاتے ہیں تو ہمیں اس سے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو زخم بھرائی کے لیے جب مرگیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر ایک دوسرے کو زخمی کرتی ہیں تو ان زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے مرگیوں کی جلد پر حلدی لگاتے ہیں خوراک کے ذریعے جب آپ استعمال کریں گے تو یہ مرگیوں کے جسم کے اندر جا کے انفیکشن کو ختم کر کے جرسیم کو مار کر ان کے حازمے کو بہترین بناتی ہے یعنی جو مرگیوں کی اوورال قدرتی یا جو قوت مدافعت ہوتی ہے اس کو بہترین کرتی ہے جو دوسرے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس ویڈیو کے شروع میں اتنی ہی رکھنی ہے اوورڈوز کرنے سے حلدی مرگیوں کے خون کو پتلا کر کے ان کے لیے مسائل بنانا شروع کر دیتی ہے جسم کے اندر کولیسٹرول کی جو تداد ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ حلدی کے بڑے بھرے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اوورڈوز دیتے ہیں حلدی کی مرگیوں کو پانی میں دیں یا خوراک میں دیں مرگیوں کے اندر انڈوں کی پیداوار اس طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب یہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو جسم کے اندر جو انڈا پیدا کرنے والا نظام ہوتا ہے یعنی کہ اووری والا حصہ اور جدر سے انڈا باہر نکلتا ہے وہاں پر جو ہلکے ہلکے زخم کے نشان ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے ان کو جو نظام ہے اس کو بہترین کر دیتی ہے لگتار چار دن اور زنہ آٹھ گھنٹوں کے لیے جب حلدی کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت اچھے اثرات ملتے ہیں اس وقت مرگیوں کی جو اوورال گروہ ہے اس کے بہترین نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر جیسے ہی مرگیوں کا حازمہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ فیڈ انٹیک بہتر ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہی فیڈ انٹیک بہتر ہوتا ہے ویسے ویسے مرگیوں کی جو امیونٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور مرگیوں کی امیونٹی کا بڑھنا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ مرگی کے اندر جتنے بھی حصے ہیں وہ سب جو ہیں بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں تو بطور بولٹری فارمر یا گریلو پر مانے پر رکھی چند مرگیوں کے لیے حلدی آپ کے پاس لازمی موجود ہونی چاہیے گریلو پر مانے پر اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر حلدی استعمال کرواتے ہیں یعنی کہ ڈیلی بیسز پر آپ جو ہیں مرگیوں کو حلدی استعمال کرواتے ہیں تو آپ بہت سی عدویات کے اخراجات سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو بعض اوقات آپ کو عدویات استعمال کرنا پڑتی ہیں کیونکہ بعض اوقات جو ہیں وہ عدویات اس لیے استعمال آپ کو رکھ کرنا پڑتی ہیں کہ کچھ جو جرسیم ہوتے ہیں وہ قدرتی چیزوں سے ختم نہیں ہوتے یعنی حلدی وغیرہ یا کوئی اور جو قدرتی چیزیں ہیں جو انٹی بارٹک کے طور پر کام کرتی ہیں اس سے ختم نہیں ہوتے تو اس طرح کے جرسیموں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دویات استعمال کرنے پڑتی ہیں تاکہ یہ ان جرسیموں کے خلاف لڑ کر ان کو ختم کرے اور ہماری مرگیوں کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو ہم حلدی کو جب بھی انٹی بارٹک کے طور پر استعمال کریں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسے دوپہر کے ٹائم پر استعمال کریں تاکہ کیونکہ جب مرگیاں پانی دوپہر کو جو پییں گی پانی وہ جلدی خارج نہیں ہوگا اور مرگیاں جب رات کو آرام کریں گی تو ہلدی والا پانی جسم کے اندر موجود ہوگا اور اس طرح ہلدی کو اپنا بہترین کام کرنے کے لیے وقت بستیاب ہوگا اور مرگیوں کی جو کوئی جو بھی مسئلہ مسائل ان کے اندر چل رہے ہوں گے وہ بہتر طریقے سے ہلدی ان کو ٹھیک کرے گی اس طرح یہ تھی آج کی ویڈیو ہلدی سے متعلق مرگیوں کے استعمال میں تو ہلدی ایک جو ہے وہ بہترین اللہ پاک کی جو ہے وہ ایک نعمت ہے جو کہ ایک قدرتی انٹیبائٹی کا جب بشمار مسائل کا حال کرتی ہے اور ان کو جو مرگیوں کی جو صحت ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرومیٹیو میں تو تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ